دوستو آج پھر سے مہارانہ پرٹاپ کے اتحاس کے پننے پلٹنے بالے ہیں دوستو اس ویڈیو میں مہارانہ پرٹاپ کے بارے میں بات نہیں کریں گے بات کریں گے اس کے پیارے گھورے چیتک کے بارے میں دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کی تین سو اٹھارے کلو وجن اٹھا کر سب سے تیج دورنے بالا اور سب سے اونچی چھلانگ لگانے بالا گھورا تھا مہارانہ پرٹاپ کا چیتک دوستو میں نے پیچھلے ویڈیو میں بتایا تھا مہارانہ پرٹاپ کے بارے میں جس میں آپ لوگوں نے بہت پیار دیا تھا اس ویڈیو کا لنک ڈسکریپسن میں ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایک بار دوستو وہ ویڈیو جرور دیکھ لینا دوستو اب تھوڑا چیتک کے بارے میں اتحاس جان لیتے ہیں ایک عربی بیپاری تین گھوڑے لے کر مہارانہ پرٹاپ کے سمجھ پرستوت ہوا جس کے نام چیتک، تراتک اور اٹک تھے رانہ نے ان تینوں گھوڑوں کا پرکشن کیا جس میں اٹک مارا گیا تراتک اور چیتک بچے جس میں چیتک زیادہ بدھیمان اور پرتیلا تھا پراتاپ نے چیتک کو رکھا اور تراتک کو اپنے چھوٹے بھائی سکتی سنگھ کو دے دیا دوستو حلدی گھاٹے کے یود میں بینا کسی سینک کے رانہ اپنے پرکرمی چیتک پر سوار ہو کر پہاڑ کی اور چل پرے ان کے پیچھے دو مغل سینک لگے ہوئے تھے پرانتو چیتک نے اپنا پرکرم دکھاتے ہوئے راستے میں ایک پہاری بہتے ہوئے نالا کو لنگ کر پرتاپ کو بچایا جسے مغل سینک پار نہیں کر سکے چیتک دوارہ لگائی گئی یا چھلانگ اتحاس میں امر ہو گئی دوستو مہارانہ پرتاپ کے اتحاس کے انسار مانا جاتا ہے کہ مہارانہ پرتاپ کا بھالا 81 کلو وجن کا تھا اور ان کے چھاتی کا کبچ 72 کلو کا تھا ان کے کبچ بھالا ڈھال اور دو تلباروں کا وجن ملا کر کل وجن 208 کلو تھا مہارانہ پرتاپ کا وجن 110 کلو اور لمبائی 7 فٹ 5 انچ تھی دوستو چیتک کے حوصلے کا انداز اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حلدی گھاٹی کا یود شروع ہوا تو چیتک نے اکبر کے سینہ پتی مان سنگھ کے ہاتھے کے سیر پر پاؤں رکھ دیئے اور پرتاپ نے بھالے سے مان سنگھ پر سیدھا وار کیا چیتک کے موں کے آنگے ہاتھے کی سور لگائی جاتی تھی دوستو آپ نے چیتک کے بارے میں کیا یہ پہلے سے اتحاس جانتے تھے تو کومنٹ میں جرور بتانا ہمیشہ رہیس بھری ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیج آپ میرے چینل کو سسکرائب جرور کرنا